اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کرسپی اینڈ بہت ٹیسٹی ایک پکوڑا بنانے کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کی اونلی ٹین منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنتے ہیں تو چلیے ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک بیٹر بنا کر تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا باول لیا ہے اور اس میں شامل کر لیں گے ون کا پیسن ٹو ٹیبل اسپون رائز فلور ٹو ٹیبل اسپون کرش سونف اور دھنیا ہاف ٹیبل اسپون ہلڈی پاودر ہاف ٹیبل اسپون لال مرچ پاودر ٹیسٹ کے اکورڑنگ نمک ہاف ٹیبل اسپون بھنے ہوئے زیرے کا پاودر اور چلی فلیکس ہم یہاں پر شامل کر لیں گے ٹو ٹیبل اسپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڑنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ پاودر اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے بینہ پانی کو شامل کیے پہلے ہمیں ان کو ڈرائے ہی مکس کرنا ہے جس سے سبھی مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں دین ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پھر ان کو ہمیں اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے ایک ساتھ سے پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ہڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک تھک سا بیٹر بنا کر تیار کر لیں گے لاسٹ میں میں نے یہاں پر شامل کیا ہے فریش پودینہ باریک کٹ کیا ہوا آپ یہاں پر ہر دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پر بیٹر کی کنسسٹینسی کو چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑا زیادہ ہی تھک ہو رہا تھا تو اس میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی اور شامل کیا ہے جتنی آپ کو ضرورت لگے اتنا ہی اس میں پانی کو شامل کرنا ہے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بیٹر یہاں پر پتلا نہیں ہونا چاہیے بیٹر یہاں پر بھلکل ریدی ہو گیا ہے اب اس کو ہم سائٹ میں رکھیں گے نیکس میں نے یہاں پر لیے ہیں بوئل کیے ہوئے ایگ اور ان کو ہمیں اس طرح سے سرکل میں کٹ کر لینا ہے ون ایگ سے فور سے فائیو پیس کٹ کر لیں گے یا پھر آپ ان کو کسی اور شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ایک ایگ کے پیس کو اس طرح سے فور کے اوپر رکھیں گے اور سپون کی ہیلپ سے بیٹر کو اس کی اوپر ڈالیں گے نیکس یہاں پر میں نے اوئل کو بہت اچھے سے ہیٹ کر لیا ہے اور جب ہم ان پکوڑوں کو اوئل میں شیفٹ کریں گے تو اس پوائنٹ پر فلیم کو میڈیم کر لیں گے ایک ایک کر کے سب ہی پکوڑوں کو اوئل میں شیفٹ کر دیں گے دو منٹ کے لیے پکوڑوں کو ایسے ہی فرائے ہونے دینا ہے اس کے بعد ان کی سائٹس کو چینج کر لیں گے اور براؤن کرسپی ہونے تک ہمیں ان کو فرائے کر لینا ہے یہ ایک پکوڑے بہت زیادہ آسان طریقے سے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو آج کی ایک پکوڑا ریسپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جیسے ہی یہاں پر پکوڑے کرسپی اور براؤن ہو گئے ہیں تو اس پوائٹ پر ہمیں ان کو اوئل سے نکال لینا ہے اور باقی کے ایک پکوڑوں کو بھی اسی طرح سے فرائے کر لیے گے فائنلی یہاں پر اونلی ٹین مینٹ میں یہ ایک پکوڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اور آپ ان کو سر کر سکتے ہیں گرین چٹنی سوس یا فری ٹی کے ساتھ یہ بہت زیادہ زبردست لگتے ہیں اور بہت کرسپی بھی بنتے ہیں آپ ان کا فائنل لوگ چیک کریں سوٹلیشس اور بہت زیادہ ٹیسٹی کرسپی یہ پکوڑے بن کے تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ